بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین تحریک انصاف ایک دلچسپ ایجاد ہے بھارا موجد جو ہیں عمران خان صاحب ہیں اور اس کا کریڈٹ کسی طور ان سے چھینے نہیں جا سکتا شروع میں جب یہ بنی تھی تو اس کا عزائی ترکیبی یا جو کردار عمران خان صاحب کے ارد گرد اکٹھے ہوئے تھے وہ بہتشے کے وہ لوگ تھے جو ٹھکرائی ہوئے تھے سیاست میں اور ان کا خیال دہ ان کو جگہ ملے گی اور سپیس کریئٹ ہوگی عمران خان صاحب کے پاس بھی کوئی چائز نہیں تھی تو ان کے ساتھ گزروکات کی کیونکہ ان کا خیال دہ ہے کہ تھوڑا بہت کارک ہے تو آگے کہیں نہیں کہیں میری اتنی ٹورنگ پرسنیلٹی ہے تو اس کو ایکنولیج کیا جائے گا اور اسٹیبلشمنٹ کبھی نہ کبھی میرے سر پہ ہاتھ رکھے گی انیس سو چھانوے میں جب سیاست میں آئے تو وہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بہتا ہلے شریع دی تھوڑا بہت پیچھے سے انکریج کیا چیئر کیا لیکن ان کو چاند مہین میں پتہ چل گیا کہ وہ ایک ان کے ساتھ دھوکھا تھا چنانچہ نائٹی سیون کے الیکشن جو کہ انیس سو چھانوے میں ان کو اس کا اعلان ہو گیا تھا اس میں بہت ہی تضحیق امیز شکاست ہوئی آدھے فیصد سے زیادہ کم ووٹس لیے اور ان کا جو تھا ان کی اچیمنٹس تھی شاو خانہ ورل کپ ان کی صورتی پوری دنیا کرکٹ میں پاکستان کے اندر بھی وہ ایک بہت ہی کرشماتی شخصیت کے طور پہ تھے تو وہ کوئی خاتمیں نہ لائے گئے دوہزار دو کے اندر جب مشروع صاحب نے ماشرہ لگا ہے تو ان کا خیال تھا ان کا کام بن گیا ہے پھر وہ کسی نہ کسی طریقے سے مشروع صاحب کے گرد میں جو ہے انٹری ڈال میں انہیں کامیاب ہو گئے ان کے مشہور زمانہ فراڈ جو ریفرنڈم تھا اس کے حق میں تقریر بھی کی اور سپورٹ بھی کی اور پوری طریقہ صاحب جو تھی ایکٹیو تھی سارے پچارے اس زمانے کے جو بھی منان خان صاحب کے لوائکین متخدین جو ارگے کٹھے تھے وہ سارے اس غلط فہمی میں شکار ہو گیا یا اس غلط فہمی مفتلا ہو گیا کہ ہمارا اب کام بن گیا ہے مشروع صاحب کے پاس اب چائیس ہی نہیں ہے انہیں بھی فراڈ کیا کہ سہسدانوں کی بجائے شروع میں سب سہسدانوں کو ڈرائیا تاکہ میکسیمم لوگ سے شامل آسکے ہو سکے ان کو پتہ نہیں ہے نا سیوشنٹ کیا گیم کر رہی ہے بارہ اب جب کچھ کام بنیا ہے دوہزار گیانہ بارہ تیرہ میں تو وہ جو اکٹھے ہو گئے تھے وہ اب دھونڈے سے چراغ دھونڈے سے کہیں نہیں ملیں گے وہ بجارے تلاش کم شدہ میں فارغ ہو گئے جو لوگ ٹی وی کے پہ ان کیا بیٹھ گا مو چڑھاتے رہے شہگرشید ہو گیا فواد چودری ہو گیا نام کسی گرش شفقت محمود صاحب ہو گیا شامل کریشی ہو گیا سارے کے سارے جو ہے وہ گیرہ بارہ میں ان کے گرد جمع ہونا شروع ہو گیا اور ان کو ان کی ضرورت تھی بارہل ان میں سے کئی لوگ جو کافلی کے ختم ہونے کے بعد پھیروں بچارے شفقت پدری سے محروم ہو گئے تو ان کے ساتھ اکٹھ ہو گئے اب لبے لباب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک دلچسپ پارٹی تو بنا لی انہوں نے لیکن اور بندے بھی تو اس وقت جو بندے تھے ان کے اپنے اطوار جو تھے عام شیاسی لوگوں سے بڑے مختلف تھے اور جب جو نئی کھے پائی جو کہنے کو پرانے شیاسی دانا ہے لیکن عمران خان صاحب کے رنگ میں رنگیں جا چکے ہیں یہ اپنی وارداتوں کی وجہ سے وہ ایک نئی طریقے سے ہے تو وہ بھی ایک عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں بہرحال ایک تو فانچائی صاحب کا آج جب میں پڑا دیکھ رہا تھا پریس کانفرنس تو انہوں نے ایک بڑی بڑی زبدست بات کی انہوں نے کہا جی کہ الیکشن اپریل مارچ میں ہمیں چاہیے تو بندہ کیا کہ کہ آپ کو میرا خیال ہے کہ آپ بیٹھ جائیں آپ کو پلیٹر میں رکھ کے سب کو پیش کیا جائیں گے عمران خان صاحب بھی دو تین دن پہلے التجاہ کر رہے تھے کہ الیکشن ان کا ذہن مانگتا ہے کہ الیکشن ان کو مارچ اپریل مل جائیں گے اچھا وہ یہ وہ سارے چیزیں ہیں جو کہ پی ڈی ایم کے حکومت جو ہے یا اتحادی جو اپی گوز پارٹی وغیرہ وہ کوئی نہ کوئی چکمہ جو ہے ان کو دے رہے تھا کہ کسی طریقے سے سر سے کچھ دو تین مہینے ٹلے رہے ہیں اسی دورہ عمران خان صاحب کو چونکہ انہوں نے سزائیں دلوانی ہیں یا ان کے کیسز چلنے ہیں بہرحال فواد چوئی صاحب کی پریس کانفرنس ایک آئٹم تھی ان میں کئی مذہب کا خیز باتیں تھی فرما رہے ہیں جی ان کو بڑی تکلیف ہے کہ جی پاکستان جو ہے ڈیفالٹ کر جائے گا ایم ایف نے کس تنہ جاری کی اور کس تنہ جاری کر لی تو ڈالر جو ہے وہ آسمان کو چھوئے گا یہ جب عمران خان صاحب آئے تھے نا ڈالر اکسو اکیس روپے کا تھا اور کہاں پہ چھوڑ گئے گئے تھے ایک سو اکانویں روپے پہ یعنی کہ ستہ روپے مہنگا ہوا تھا ڈالر باقی چیزیں چھوڑیں عمران خان صاحب کمپیریزن کریں گے آج سے اپنی قیمتوں کا حضور آپ اپنی دوہزار اکیس کی قیمتوں کو دسمبری قیمتوں کو کمپیریزن کریں ڈیسمبر دوہزار سترہ کے ساتھ یہ بھی تو آپ پہ واجب ہے اسو کر کے دیکھ لیں پھر آئی ایم ایف کے اوپر بڑھ رونہ جی کہ ڈیفالٹ کر جائے گا جو کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے یہ وہی آئی ایم ایف ہے جس کی شوکت عزیز صاحب نے پنجاب اور کی پی کے فائنانس میسٹر کو کہا تھا کہ جب پاکستان جا رہا تھا کیونکہ خیال تھا اگر ای ایم ایف کی کسٹ مل گئی تو پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا اور پاکستان سری لنکا نہیں بنے گا چنانچہ انہوں نے ان کو کہا کہ آپ ان کو خط لکھو کہ پاکستان کو پیسے نہ دے ان لوگوں پہ تو آئین کا آٹیکل چھے نافذ ہونا چاہیے باقی یہ گورنمنٹ کیا کرے کیا نہیں کرے لیکن ان کی تکلیف دیکھو اب الیکشن کو چاہیئے الیکشن تو ظاہرہ نہیں ملنے میں نے پہلے کہا ہے کہ جی پرویز علی صاحب اور پی ڈی ایم اور جو ان کے تحادی ہیں وہ عمران خان صاحب کو پجاب میں ان کا محمود بنائیا ہے الیکشن کا شوق ان کو ہے نہیں اصل انٹرسنگ صورتحال پیدا کر دیا آج ڈاکٹر عارف علی صاحب نے ڈاکٹر عارف علی صاحب نے فرمایا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے ہماری بڑی مدد کی ہمیں اوہ دوالہ اٹھارہ کا الیکشن جتوایا اور پھر ہمیں سینڈ کا الیکشن جتوایا اور پھر ہمارے باقی مطلب یہ تھا کہ جو بلز ہوتے تھے ساری یہ سارا تیرا کرم ہے آقا کہ بات ہماری بنی رہی کہ لوگوں کی کہ یہ سارا تیرا کرم ہے اسٹیبلشنٹ کہ ہمارا جو ہے دال دلیا چلتا رہا ہماری بات بنی رہی اب اس پہ ان کا ایک تردیدی بیان بھی آگیا ہے لیکن انہیں کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا اب سارے پاکستان کے جتنے میڈیا چینلز ہیں وہ یہ پوچھیں کہ علوی صاحب آپ کا مطلب پھر کیا تھا آپ کہنا کیا چاہتے تھے اس کا جواب ابھی تک نہیں ہے ایک گول مول سے بیان آیا کہ میرا اس کو تو جو ایس شاہ کو سباک سے لیدہ نشر کیا گیا اس سے پہلے وہ کہے چکے تھے امریکی مراسلہ جو کہ مران خان صاحب کی سیاست کی جان بنا اور ایپورٹڈ حکومت کے ٹرنڈز چلے اور پھر ارسلان بیٹے کو فون کرنا پڑا ہے کہ ارسلان بیٹا غداری کا ٹرنڈ چلا دو بڑا یہ سکہ رہے جو الوقت ہے یہ مال بکر ہے ارسلان بیٹا اس کو چلاو ارسلان بیٹا تو آپ کو بتا ہے وہ تو سارے اپنے جرائم کے ساتھ پجاب میں بیٹھ ہے اور پرویز الائی صاحب کے اوپر ایک چیک بیٹھ ہے ایک لیدہ کیس چل رہا ہے خیر اس کے اندر بھی تھوڑا بہت کوئی فرق ضرور پڑے گا کہ عمران خان صاحب کا جو نیش کیا ہے وہ مونسلائی ہے ان کو پتا چلا ہے کہ مونسلائی کے بارے میں ان کو غلط بتایا گیا یہی انہوں نے بتایا مونسلائی صاحب نے کل پر انٹریو میں کہ عمران خان صاحب کہتا ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اس سیرہ تو اس کردار کی آدمی ہیں مجھے تو اور جتنے آج تک بندے آئے عمران خان صاحب کو غلط بتایا گیا پھر عمران خان صاحب کوئی گالیے دی ان کو ڈاکو کا ان کے بارے میں ان کو کرپ کا ان کو وزیر لینے پر تیار نہیں تھے ان کا ووٹ لے لیا اپنے اقتدار کے لیے وزارت دینے پر تیار نہیں تھے اور وہ زلیل و خوار ہو کہ خیر وہ علیدہ باد ہے کہ چوزی پرویز علی صاحب اور مونسلائی صاحب کے اندر کتنی حمیت ہے کتنی غیرت ہے اور وہ کیا ہے ہر چیز کے لیے بنزان کو ڈیٹ ہونا چاہیے عزت بیستی تو یہاں پہ دیکھا ہے سحیست میں روزانہ آپ دیکھیں کہ کیا کیا ہوتا اور وہ آنی جانی چیز ہے اس پہ کوئی نہ کوئی کمرمائز ہو سکتا ہے تو عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک نیا ان کو اس کے اندر مل گیا لیکن پنجاب کے اندر جو حکومت ہے وہ بلکل ٹوٹنے والی نہیں ہے روزانہ اس پہ غور خوض ہوگا کئی طریقے کاری جا دوں گے اور کسی کئی طریقے سے عمران خان صاحب کو اسی طریقے سے بے وکوف بنائے جائے گا ماہو بنائے جائے گا اور کام آگے چلتا رہے گا عارف علوی صاحب نے جو یہ بیان دیا یہ پہلا نہیں ہے اس سے پہلے ایک امریکی مینج جیسے کاریز کیا امریکی مراسلہ کیوں پر کہہ چکے ہیں لیکن انپیٹوی نے ایک اور بڑی دلچسپ بات تھی عمران خان صاحب نے پورا نومبر کا مہینہ جنرل آسو منیر کی اپوائمنٹ کو رکوانے کے لیے تائینات جی کو رکوانے کے لیے انہیں سر دھڑی کی بازی لگا دی اس میں جنرل باجوہ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے اور جنرل باجوہ نے اپنے جنرمان میں جو مولز چھوڑے ہوئے تھے لائک جنرل فیض امیر صاحب ٹائپ کہ جو عمران خان صاحب کو اکسا رہے تھے اور پھر انہوں نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن بھی دینے کی بھامی بھار لی کہ آسے منیر کی اپوائمنٹ رکوانے کے لیے عظم سمیم ظاہر کیا کہ میں پھنڈی جاؤں گا یا اپوائمنٹ رکھوں گا یہی وہ جلسے کر رہے تھے کہ نواز شریف جس کو بنانا چاہتا ہے وہ میرے کیسز یا مجھے ناہل قرار دے دے گا وہ بھی اب دیکھ دیں کرتا ہے یا نہیں کرتا اور نواز شریف کو پاکستان آگے کیسز ختم ہو جائے گی ابھی تک تو نواز شریف صاحب آئے نہیں ہے لیکن جنرل آسم منیر صاحب وہ نواز شریف صاحب کی خواہش کے این مطابق آمی چیف کا عوضہ سنبال چکے ہیں اب علوی صاحب عمران خان صاحب نے آخری دنوں میں فرسٹیٹ ہو کے کہا کہ میں اور ڈکٹ علوی اب کھیلیں گے آمی کسے آمی چیف کی تائناتی کے ساتھ اور ہم بتائیں گے کہ کیسے تائناتی گروہ کا جا سکتا ہے ان کو کسی دن ہی نہیں پتا چل حال ہے کہ فیصل وابڈا ایک عرصے دیکھ کہہ رہا ہے کہ تین سام تین سام ظاہر ہے عمران خان صاحب کو تو پتہ ہے کہ وہ کنگی بزگر کر رہے تو اس میں مبجنہ تو اب میرا خیال ہے کہ ان میں ایک ڈاٹر عارف علوی صاحب بھی ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ عمران خان صاحب کو نقصان پچھا رہے ہیں اور وہ اسٹیبلشنٹ کی ترجمانی یا کسی اور حلقی کی ترجمانی زیادہ کر رہے ہیں تو اب عارف علوی صاحب نے عمران خان صاحب نے کھیلیں گے ادھر سے اپائیمنٹ ہوئی سمری آئی یعنی کہ صبح آن نوم بجے سمری پہنچی وزیراعظم شباز شریف صاحب نے جنہ آسم منیر کو تائنات کر کے سمری بجوا دی ادھر سے سمری پہ دسخت کر کے زمان پاک آگئے آرف علوی کوئی دوڑھائی تین بجے قریب دوپہر کو اب پہنچے اب چے میں گوئیاں کہ جی آرف علوی صاحب عمران خان صاحب حدیعت لینے آئے ہیں جی سمری پہ دسخت نہیں کریں گے سمری پہ دسخت کر رہے تھے اب یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے اور پھر اس کے بعد جب جانے لگے تو فواد چوڑی صاحب جیسے آج نہیں پر محصل میں وہ ایک کوئی اور گیم کر رہے ہیں آج کے پرویز علیہ صاحب پہ بھی کوئی غصہ ہے کیا غصہ ہے مجھے نہیں پتا لیکن پرویز علیہ صاحب کو بھی آڑے ہاتھوں لیتے ہیں ان کو بھی تانے دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو یہ ان کو وہ سیٹیں مانگتے ہیں جو یہ کبھی جیت نہیں سکتے اور کیسے دے سکتے ہیں ہم نہیں دیں گے کچھ دیں ہم وہ دے دیں گے جو دس ان کے ہیں اور نہیں دیں گے یا ایک دو جگہ کوئی ارڈیسٹ کر لیں گے یعنی کہ وہ انگریزی میں کہتا ہے کہ وہ اندر جو ہے نا ایک بات کو خراب کرنے کے لیے موجود ہے تو ہاں چوڑی صاحب نے اس نے پریس کانفرس کی عرف علی صاحب جانے کے بعد کہ وہ جی وہاں جا کے بتا دیں گے کہ ہم نے کیا فیصلہ کیا انہوں نے عمران صاحب کو آگے بتا دیتا ہے کہ حضور دیکھ لیں بہت بڑی چھلاک لگا رہے ہیں یہ ساری صحیح حاصل ہے گیم آپ کے حاصل نکل گئی ہے جب کر کے اب اس کے اوپر کوئی اور بات نہ کریں اور اس کو قسمت کا دیا قبول کر لیں جنرل آسمونیر کو اور چلے گئے اور اس رہاں بعد جا کے انہوں نے کہہ دیا کہ پریسیر نے اسم میں اپروو کر دی یعنی کہ عمران خان صاحب نے اس میں ہاں میں ہاں ملے عمران خان صاحب نہ آپ اس کو اپریشیٹ کر پا رہے تھے نہ اس بھی اونرشپ لے پا رہے تھے کیونکہ چھبیس نوہ میں ابھی تین دن دور تھا راؤنٹ پنڈی آ کے دھرنا دینا تھا اور دھرنے کے بعد دو کروڑ لوگوں سے انہوں نے حرف لیا تھا اور یہ کہہ کے کہ سارے راؤنٹ پنڈی آئیں گے ان کا خیال تھا یہ جو حلف والے اور جہاد جہاد کے لیے آنے والے عمر بالمحروف کے لیے نکلنے والے یہ تو آگے یہ تو ایٹ سیٹ پہ جا دیں گے جس مال کے دارے تھے وہ مال ندارت آگے دیکھا بندے نہیں ہیں کوئی پلاننگ نہیں تھی منصوبہ بندی نہیں تھی اسمبلیہ تعلیل کرنے کی پنجاب کی یہ وہی پہ پتہ چلا جب سامنے دیکھتے لوگوں کو یہ ایک فسٹیٹیٹ وہ اٹیپٹ تھی اب عارف علی صاحب کے بارے میں آج انہوں نے اللہ تعالیٰ ان کو عجر عظیم دے کہ بزید انہوں نے سچ بولا اور اللہ کرے کہ اپنے عجر کو پوری طریقے سے استعمال میں لاسکیں اور اسے پیچھے نہ ہٹ جائیں لیکن عمران خان صاحب کو انہوں نے پیغام دے دی ہے وہ چھوڑی چھٹکی کر کے وہ آگے پچھا دیتے ہیں اثر نہیں ہوتا کیونکہ عمران خان صاحب نے آڈیو کے بارے میں یہ کہہ دی ہے کہ یہ آڈیو جو آ رہی ہیں تو یہ لوگوں کے خلاق خراب کیا جا رہا ہے ستر فیصد ستر فیصد لوگ جو ہیں اٹھائی سال کے کم عمر کے ہیں وہ یہ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں آپ اس پہ یہ یہ جو لوگوں لوگوں کے بارے میں گندی ویڈیوز دے رہے ہیں آپ لڑکوں لڑکوں کا اخلاق تباہ کر رہے ہیں چلو یہ بھی مان لیتے ہیں تو ان کو سن لینی چاہیے کیونکہ یہ جو نئے عامی چیف ہیں اور نئی جو منیجمنٹ ہے اس کو تو دیکھنا چاہیے کہ یہ عمران خان صاحب کے بارے میں اور عمر بن معروف کے بارے میں کچھ چلو کچھ تعاون ان سے کرنا چاہیے بہرحال اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عارف علوی نے پھر ایک نئے پندورا باکس کھول دیا ہے اور عمران خان صاحب کے لیے حالات جو ہیں ہفتے دو ہفتے بعد جب عدالتیں دوبارہ کھلیں گی تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کو اپریل مارچ اپریل کا ایک دلاسہ دے کے اسی دوران کہ ہم مارچ اپریل تک ہم اسمیلی ڈیزول کریں کوشش کریں گے کیونکہ اسمیلی ڈیزول اگر جنوری میں ہوئی تو اپریل میں ہی الیکشن ہے اگر جنوری میں ڈیزول نہ ہوئی اسمیلیاں تو ظاہر ہے کہ پھر جب ہوئی ہو تین مہینے نوے دن کے بعد الیکشن ہوتے ہیں یہ آئین پاکستان کے مطابق کھیڑ میرا خیال میں جو ہے خاصی دلچسپ ہو چکی ہے لیکن جو بیانات آئے ہیں یہ صرف ہماری ساخ جو ہے جو ہمارے جوٹ کے اوپر تراشیدہ بیانی ہیں ان کے کل پرزے اڑا رہی ہے اور ہماری ساخ کزمین بوسکیاں کر رہی ہے اس کے لئے وہ کچھ نہیں با مال ہے ایلر بلاغ موسیقی